ہیلو جی کیسے ہیں آپ سبھی لوگ ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو تو گائی اس والے ویڈیو میں ہم دوبارہ سے کھیلنے والے ہیں گیس اسٹیسن سیمیلیٹر آپ لوگوں کو پتا ہوگا بھائی یہ بہت اچھے سے کہ یہ جو گیم ہے وہ ہے بھائی ایک پی سی گیم پر یہاں پر موبائل ورزن کے لیے بھی پلی سٹور پر ایک گیم آئی لیول ہے ایک نہیں کئی آئی لیول ہے جس میں سے ایک ہم لوگ کھیلنے ہیں اگر آپ لوگ کسٹومر آ رہے ہیں فیلال ابھی ہمیں اوپن کرنا ہے اپنا کار واس سینٹر پر کیونکہ بھائی اوپن نہیں کر سکتے ہم لوگ کیونکہ بھائی ابھی ہم لوگ بہت گریب ہیں اس کے لیے لگیں گے چھ ہزار ڈالر جو کی ابھی ہمارے پاس ہے نہیں بلکل بھی تو آج اس والے ویڈیو ہیں بھائی ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں بس جو ہے اپنے جتنے بھی کسٹومر آئیں گے نا سبھی کو بس ہینڈل کرنے والے ہیں اوپر سے بھائی اپنے اوپر جو ہے لون بھی ہے لگ بھائی سالے چار ہزار کا پانچ ہزار کا تھا تو کچھ میں نے جو ہے لون چکا دیا ہے اور بھائی ابھی بچے ہوئے ہیں فیلال یہاں پر اپنے گیس کسٹومر آ چکے ہیں جو کی ویٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ یہاں پر دکھا دوں تو بھائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اپنے پاس جو لون ہے چار جار چھ سو تیس ڈالر کا ہے جس میں سے دو سو میں یہاں پر اور دے دیتا ہوں تین سو چار سو ڈالر ٹوٹل میں نے یہاں پر بھائی پے کر دیا ہے فیلال یہاں پر چار جار دو سو تیس ڈالر کا لون ابھی بھی ہمارے اوپر ہے تو ابھی چلتے ہیں فیلال اپنے جو کسٹومر ہیں ان کو ہینڈل کرتے ہیں اور بھائی یہ بہت ہی زیادہ تگڑا بجنس ہے اس گیم میں بھی اور ریال لائف میں بھی اگر آپ کے پاس بھائی پیٹرول پمپ ہے تو مطلب بھائی کیا ہی چیز کی کمی ہے اور اس والے ویڈیو میں بھائی ہم اسی چیز پر فوکس کرنے والے ہیں بس اپنے بزنس پر فوکس کریں گے اپنے کسٹومر کو ہینڈل کریں گے بھائی ان کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دینا ہے تاکہ بھائی اس سے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے جلد سے جلد کما سکیں جس سے کہ بھائی اپنا ایک کارواز سنٹر اور اپارٹمنٹ ہے اور بھائی پیچھے اس کا پبلک ٹائلٹ بھی ہے اس کو بھی ہم اوپن کر سکیں اور اس کے بعد بھائی ابھی بہت کچھ چیزیں اس میں اپگریٹ کرنی ہے مجھے وہ بھی ہم لوگ کر پائیں تو بس مجھے اسی چیز پر دیان دینا ہے کہ آج بھائی میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں فیلال یہاں پر میں نے جو ہے ابھی فیول منگوا لیا ہے فیول کی بلکل بھی کمی نہ ہونے پائے جسے کہ بھائی اپنے کسٹومر نہ بلکل یہاں سے واپس نہ ہو پائے کیونکہ بھائی کسی بھی ساپ سے اگر ایک بھی کسٹومر واپس ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ وہاں پر بہت مسکل سے ہی جاتا ہے اور یہ جو اپنی ساپ ہے بھائی یہاں پر ایک کاسمیٹک سیلف جو ہم لوگ خرید لیتے ہیں یہاں پر مطلب سابون کریم وغیرہ بیچیں گے جو لوگ آئیں گے خریدنے وہ بھائی لے کر جائیں گے کم سے کم انہیں کھالی ہاتھ نہیں بھیجنا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو بھائی یہاں پر نیل پینٹ ہے یہاں پر اور بہت سارے سوپ وغیرہ ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے بیچنے والے ہیں فیلال ڈرنکس اور سنیکس ہم بیچی رہے ہیں اور بھائی اس گیم کی سب سے اچھی بات یہ ہے بھائی کہ یہ لوگ خریدتے ہیں بھائی جو اس کا پیونٹ کریں گے الگ سے بھائی ٹپ بھی دے کر جاتے ہیں جس سے ہماری جو انکم ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو فیلال بھائی اس کو کچھ چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے ایک نیل پینٹ جو میرے پاس نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں ابھی ہم لوگ اس کو پرچیس کر لیں گے بعد میں تو بھائی کوئی کسٹمر واپس نہیں جائے گا ابھی فیلال پیسوں کی کمی ہے تو باہر چلتے ہیں بھائی اپنے گیس کسٹمر جو ہیں بھائی ان کو دیکھتے ہیں تو ساری چیزیں نہیں ہو جائیں گی تو بڑھیاں لگے گا اور اب اس کو میں نے گیس دے دیا ہے بھائی اس کو جتنا بھی چاہیے تھا تو بھائی دیکھ لو ہے پندرہ ڈالر اس نے ٹپ دی ہے مطلب جو میرا پروفیٹ ہونا اس کے علاوہوں بھی پندرہ ڈالر اور یہاں پر بھائی پولیس والے بھی آتے ہیں پیٹرول ڈالوانے اور ان سے میں پیسے بھی لیتا ہوں اور ٹپ بھی لیتا ہوں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں بھائی پولیس والوں سے آپ کبھی ٹپ نکلوانے نہیں پہنگے لیکن میں ہوں بھائی جو پولیس والوں سے بھی ٹپ نکلوانا لیتا ہوں دیکھو ابھی جیسے ہی میں اس کی گاڑی میں بھائی یہاں پر یہ فیol ڈالوں گا گیش ڈالوں گا نا اس کے بعد دیکھنا بھائی یہ مجھے ٹپ بھی دے گا دیکھو ابھی میں نے اس میں ڈال دیا بھائی آٹھ ڈالر اس نے ٹپ دی ہے مطلب جان رہے بھائی پولیس والے کی جیف سے اگر ٹپ آپ نکلوا لے رہے ہو تو بہت بڑی بات ہے وہ آپ کے لیے اور سامنے کی طرف بھائی اپنا فیول جو ہم نے آرڈر کیا تھا وہ بھی آ گیا ہے اور ادھر بھائی یہ ایک پرانا سا تو کوئی ٹرک لے کر آیا ہے تو اس میں بھی ہم لوگ فیول ڈال دیتے ہیں اکتالیس لیٹر اس نے بھائی آرڈر کیا ہے تو اکتالیس لیٹر اب بھائی ایک دم کریکٹ اکتالیس لیٹر پڑا گیا ہے تو فیلال یہاں پر جو فیول ہم نے آرڈر کیا تھا وہ بھی آ چکا ہے تو ابھی ہمارے پاس ٹوٹل فیول ہے 167 لیٹر یعنی 167 لیٹر ابھی ہمارے پاس فیول ہے جو کہ بھائی کافی مطلب کم تو ہے ہی پر جیسے ہی ختم ہونے لے گا ہم پھر سے منگوا لیں گے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے ابھی نہیں منگوا سکتے کیونکہ بھائی ابھی وہ گاڑی ابھی ہمارے اسٹیسن پر ہی موجود ہے جو فیول لے کر آتی ہے فیلال یہاں پر جو چیزیں نہیں ہیں اسٹاک میں ان کو ہم لوگ خرید لیتے ہیں جیسے کہ بھائی اوپر ایک کولڈرنگ نہیں تھی تو اس کو لے لیے ہم نے اور یہاں پر بھائی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں اور فیلال اب یہ پیسے بھی ہمارے پاس کم ہیں تو ایک ایک کر کے ہم چیزوں کو خریدتے ہیں ابھی اور چیزیں مطلب جب جیسے ہی پیسے ہوں گے اس کے آدم لوگ اور چیزیں بھی خرید دیں گے یہاں پر بھائی یہ ایلو ویرا سوپ کر کے تو ایک تھا بھائی اس کو بھی ہم نے خرید لیا ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر بکتی ہیں آپ لوگوں کو بھی چاہیے ہوگا تو آپ لوگ بھی آ سکتے ہو بھائی میرے گیس اسٹیسن پر کوئی بھی چیزوں کی کمی نہیں ہے اور یہاں بھائی دو کسٹومر ویٹ کر رہے ہیں بھائی اس کو کیا چاہیے اچھا ہو اس نے لے لیا ہے جو اسے چاہیے بھائی یہ تو کوئی کولڈرنگ ہے پھر کوئی تو چیزیں ایسا ہی پینے والی نائنٹی سکس ڈالر جس سے اوہ ساری نائنٹی فور ڈالر ہمیں ملے اور سکس ڈالر جو ہمیں ٹپ ملی ہے اور بھائی یہ بندہ یہ بھائی دارو کے ساتھ چکنا بھی لے جا رہا ہے مطلب وہ دارو نہیں ہے کولڈرنگ ہے پر اس کے ساتھ یہ سنیک بھی خرید رہا ہے ون نائنٹی سیون ڈالر کا بھائی ملے آٹھ ڈالر اس نے ٹپ دی ہے جو کہ بھائی بڑی باتیں آٹ ڈالر بہت بڑی چیز ہوتی ہے ٹپ دینے کے لیے اور بھائی اس سے پہلے کی دوسرے کسٹومر آئیں اور وہ چیزیں خریدیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں اس کو ہم پہلے ہی منگوا لیتے ہیں جس سے بھائی اپنے دکان کی نا کریڈٹ بنی رہنی چاہیے نہیں تو بھائی یار کسٹومر جیسے کہ میں نے پہلے کہا واپس جاتے ہیں تو دوبارہ آتے نہیں ہیں اسی لیے میں نے یہاں پر کافی زیادہ چیزیں بھائی آرڈر کر دی ہے لگ بگ 6-7 آئٹم ہے جو میں نے آرڈر کیا ہے اور ساری آئٹم آ گئے ہیں یہاں پر اور ابھی یہاں پر فیول آرڈر کرنے کی باری آگئی ہے تو 120 لیٹر فیول ہم نے آرڈر کر دی ہے باقی 121 لیٹر پہلے سے ہی ہے اور بھائی صرف اور صرف 300 لیٹر کی اپنا فیول ٹینک ہے تو اس سے آدھا تو آئے گا نہیں اور یہاں پر بھائی پنک کلے کر کے ایک پروڈکٹ ہے اس کو ہم نے خرید لیا ہے اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی مطلب کسٹومر اس کی وجہ سے واپس جا رہے تھے تو میں نے یہاں پر اس کو خرید لیا ہے تین سیل پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھائی تینوں بھرا ہے ایک تو یہاں پر بھائی یہ ڈرنکس کا ہے اور یہ بھائی کاسمیٹک کا ہے جس کے اوپر ٹو بے کو لکھا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے سمجھ نہیں آتا اور بھائی یہاں پر ایک تو کوئی کسٹومر ہے ویٹ کر رہا ہے گیس کے لیے چلو بھائی اس کو جو ہے ہم لوگ بھائی اس کے گاڑے میں فیول ڈالتے ہیں اس کے آدھ بھائی اس کو بھی روانہ کرتے ہیں جانہاں مطلب بھیڑ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسٹومر آئے جو چاہیے اس کو دو اور بھائی اس کو دفع کرو اور اس کو چاہیے دے 33 لیٹر فیول اور بھائی 33 لیٹر ایک دم کریکٹ ہم نے دیا اور 15 ڈالر اسی بات پر اس نے ہمیں ٹپ بھی دے دی ہے اب بھائی 15 ڈالر میں تو لگ بھائی مجھے 10 لیٹر فیول مل جاتا ہے مطلب بھائی کافی زیادہ ٹپ سے ہم لوگ کو فائدہ ہو رہا ہے آپ پر اور یہ والے بھائی ٹرک میں ہمیں ڈالنا ہے 39 لیٹر فیول دیکھتے ہیں بھائی ایک دم کریکٹ ہم لوگ ڈال پائیں گے آپ پھر نہیں اوہ بھائی یار ایک دم کریکٹ 39 لیٹر ویسے اور شروع شروع میں تھوڑا زیادہ کم ہو رہا تھا پر ابھی لگ بگ لگ بگ میں جو ہے ایک دم کریکٹ جتنا وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اتنا فیول میں ان کی گاڑی میں ڈال پا رہا ہوں مطلب اتنا بھی ہاتھ ہم لوگ کب بیٹ گیا ہے اس بیجنس میں اور یہ بھائی سامنے اپنا پارکنگ لڈ ہے یہاں پر کافی ساری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور یہ بھائی گیٹ اور اس کے آگے ہم لوگ نہیں جا سکتے مطلب یہ ہماری لیمیٹ ہے اس کے آگے ہم جا نہیں سکتے ہیں گاڑیاں یہاں سے آتی ہیں اور اگر میں راستے میں کھڑا رہوں گا تو وہ بھی نہیں آئیں گی اور وہاں پر بھائی ایک تو بندہ ہے وہ ساپ کے اندر جا رہا ہے کچھ سامان جرور خریدے گا گاڑی اس نے یہاں پر کھڑی کری ہے جو کی ایک دم بھائی سکرپ لگ رہی ہے دیکھنے میں پر ہمیں کیا بھائی ہماری گاڑی تھوڑی نہ ہے وہ ہمیں کیا دکت فیلال بھائی یہ والا بھی ہی پارکنگ لڈ میں لارہا ہے چلو کوئی بات نہیں اپنا یہ کار واس سنٹر بھائی یہ کھولنا ہمارا ٹارگٹ ہے لیکن بھائی اس کے لیے پیسے بھی ہونے چاہیے جو فیول ہم نے آرڈر کیا تھا وہ آگیا ہے اور 199 لٹر فیول ابھی ہمارے پاس ہے اور یہ بندہ سوپ میں آرہا ہے تو یہاں پر میں سوپ میں آجاتا ہوں پہلے سے ہی کیونکہ ابھی بھائی ادھر گیس کے لیے کوئی کسٹومر ہے نہیں تو مطلب باہر کھڑے رہنے سے کوئی مطلب بھی نہیں ہوگا تو یہاں پر بھائی یہ آگیا ہے کسٹومر اور دیکھتے ہیں بھائی اس نے کتنا سامان او بھائی دو سامان اس نے خرید ہے اور مجھے لگتا ہے کافی زیادہ تین ساڑھے تین سو ڈالر تو ملے گا اب بھائی دو سو اک تیس ڈالر ہی چلو کوئی بات نہیں جتنے کا سامان ہے اتنے کا ہی یہ خریدے گا نا زیادہ تو دے گا نہیں مجھے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا چیز اس نے خریدی ہے اس کو ہم لوگ منگوا لیتے ہیں جس سے کی بھائی اگلے آنے والے کسٹومر کو پریسانی نہ ہو فیلال یہاں پر دو آئیٹم اس نے لیا تھا دو آئیٹم نے منگوا لیا ہے پھر سے اور یا جو اپنے گیس کے کسٹومر سے وہ بھی باہر ویٹ کر رہے ہیں تو چلتے ہیں ہم لوگ باہر اور بھائی یہاں پر دو تین کسٹومر تو ساپ کے اندر بھی گئے ہیں مطلب بھائی ابھی کافی زیادہ کسٹومر آگئے ہیں اور ہینڈل کرنا میرے لیے تھوڑا دکت ہو رہا ہے اکیلے پر دکت والی کوئی بات نہیں بھائی تمہارا بھائی بھی ایک دم پرو ہے ان سب چیزوں میں بھائی اکیلے تو میں اس سے زیادہ بھی کسٹومر کو ہینڈل کر لوں فیلالیا پر بھائی اس کو جتنا فیول چاہیے تا میں نے دے دیا ہے اور پیچھے سے ایک گاڑی اور آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے بھائی ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ساپ کے اندر اور بھائی آپ پر چار چار کسٹومر کھڑے ہیں بھائی یہ کافی زیادہ چیزیں خرید کر لے جائیں گے مجھے پتہ ہے بھائی اور تین آئٹم کو بھائی اس کو دینا پڑا ہے ایک سو تیرپن ڈالر مطلب کمائی ہم لوگ کی ہو رہی ہے تھوڑی بہت ہی لیکن ہو رہی ہے اور بھائی یہ بھائی کافی زیادہ سامان لیا ہے یہ مجھے دو سو سے کم ڈالر تو دے گا نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے بھائی ٹو سیونٹی سیونڈ ڈالر ملا ہے اور دس ڈالر ٹپ یہ بھی بڑییاں چیز ہے اور اس کے بعد ابھی دو کسٹومر اور بچے ہیں اس کے بعد ہمیں باہر جا کر اپنے گیس کسٹومر کو بھی ہینڈل کرنا ہے اور اس میں بھائی بیچ بیچ میں ایڈ بھی آ جاتا ہے تو اس کو آپ لوگ ایوائٹ کر سکتے ہو اگنور کر سکتے ہو اور بھائی اس کو جو چاہیے وہ ہمارے پاس ہے نہیں بھائی فیلال تو اس کو جانا پڑے گا کیونکہ ایڈ میں دیکھتا نہیں ہوں ایڈ دیکھ لیتا تو بھائی اس کو مل جاتا پر ایڈ دیکھنے سے اچھا ہے میں یہاں پر بھائی چیزیں خرید لوں نا ویسے یہاں پر لگ بھائی ساری چیزیں میں نے خرید رکھی ہیں ہاں دو چار چیزیں ہیں جو لاشٹ میں مطلب تھوڑا مہنگی بھی ہے دیر دو سو ڈالر کی ہے تو وہ چیزیں میں نہیں خرید پایا ہوں یہاں پر لیکن ابھی جو ہے وہ میں نے ساری چیزیں خرید لی ہیں ابھی کوئی بھی کسٹومر آئے واپس نہیں جا پائے گا اور باتو باتو میں میں بھولی گیا کہ اپنے گیس کسٹومر باہر ویٹ کر رہے ہیں اور بھائی اگر زیادہ ویٹ کراؤں گا تو وہ چلے بھی جائیں گے تو وہ چلے جائیں اس سے پہلے ہمیں وہاں پر پہنچنا ہے اور ان کو بھائی سرف کرنا ہے جو بھی وہ ڈیمان کر رہے ہیں دیکھتے ہیں بھائی کتنا لیٹر فیول اس کو چاہیے ویسے اس کے پیچھے تو گاڑیوں کی لائن لگی ہے 39 لیٹر ویسے صحیح ہے یار 39 لیٹر کافی زیادہ ہوتا ہے تو بھائی اس کے حصے کا فیول مل گیا اور مجھے اپنے حصے کا پیسہ مل گیا تو ابھی بھائی تو جا نیکسٹ کی باری آتی ہے دوسرا گاڑی علاوہ ہے بھائی یہ کچھ زیادہ ہی گندی گاڑی لے کر آیا پر مجھے کیا بھائی مجھے فیول ڈالنے سے مطلب ہے اور مجھے میرے پیسوں سے مطلب ہے 33 لیٹر فیول چاہیے اور بھائی سامنے وہاں دیکھو یار پارٹی ہو رہی ہے ہم بھی کریں گے پارٹی بھائی ابھی یہ کیا چار ہو بھائی گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور یہ اب چلے جائیں گے تو اب میں بھی آپس چلتا ہوں بھائی اکیلے تو پارٹی کروں گا نہیں نا پارٹی تو اکیلے ہوتی ہی نہیں ہے اکیلے کرنے والی چیز ہی نہیں ہے فیلال یہاں پر جو اکیلے کرنے والی چیز ہے میں وہ کر رہا ہوں اور بھائی میں اپنے کسٹمر کو ہینڈل کر رہا ہوں اور وہ بھی بہت بڑیاں طریقے سے اسے چاہیے 38 لیٹر فیول تو بھائی جو کیا ہم نے دے دیا ہے ایک دم کریکٹ تو نہیں تھوڑا سا کم پر میں جتنا دوں گا یہ پیسے اتنے کا ہی دے گا زیادہ پیسے نہیں دے دے گا مجھے اس کی آپ لوگ چنطہ مت کرو اور یہاں پر بھائی فیول اپنے پاس ایک دم ختم ہو گیا اور یہاں پر بھائی کچھ کودہ کرکٹ بھی کٹھا ہو گیا ہے تو اس کو چل کر بھائی اپنے ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں پتہ نہیں کون یار یہاں پر کودہ کر کے جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کسٹمر جو پارٹی کرتے ہیں یہی سب کودہ کرکے جاتے ہیں اور یہاں پر بھائی پولیس والا پھر سے آ چکا ہے فیول ڈالوانے تو جلدی سے بھائی سامنے کشرا پڑا ہوئے اسے اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد بھائی یہ پولیس والے کی گاڑی میں بھی فیول ڈالیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے ہم لوگ کو کیا کرنا ہے ابھی فیول بھی ختم ہو گیا تو فیول تو آرڈر کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ بھی اور کچھ دیکھتے ہیں تو یہاں پر فورٹی ون لیٹر بھائی اس کو فیول چاہیے کافی زیادہ یار کتنا زیادہ یہ گھومتا رہتے ہیں جب دیکھو تب بھائی چالیس لیٹر تیس لیٹر ایسے ڈالوا کے جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے اس کا نا جو ہے گاڑی کا انجن کھراؤ گے وہ مائلے سے ہی دے نہیں پا رہا ہے فلال اندر چلتے ہیں بھائی اور جو بھی پروڈکٹ ہاں پاس نہیں ہے اس کو خریدیں گے لیکن اس سے پہلے بھائی فیول آرڈر کریں گے فیول آرڈر کرنا ہے ہمیں دو سو نبی لیٹر تو آ جائے گا دیکھتے ہیں اب بھائی دو سو نبی لیٹر آئے گا یا فی نہیں دیکھ لیتے ہیں اب دو سو نبی لیٹر نہیں آئے گا اور اوپر سے بھائی دو سو نبی لیٹر کا پیسہ کٹ گیا ہے لیکن فیول نہیں آیا یہ تو غلط بات ہے یار ایسا نہیں ہونا چاہیے اتنی مشکل سے میں آپ پر پیسے کماتا ہوں فیلال ایک سو ستر لیٹر ہم نے آرڈر کر دیا ہے پر نفصان اپنا ہو چکا ہے اور ایک کسٹومر یہاں پر آگئی ہے بھائی دیکھتے ہیں یہ تو کافی لمبا بھائی پیسے دے کر جائے گے کیونکہ تین بڑے بڑے سامن چار سو پانچ ڈالر چار سو پانچ ڈالر ملے ہیں بھائی بڑی اچھی فیلال یہاں پر جو چیزیں یہ خرید کر لے گئے اسے ہم لوگ بھائی دوبارہ سے خرید لیتے ہیں جس سے کہ آنے والے کسٹومر کو کوئی دکت نہ ہو جو کہ میں آپ سے شروع صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسا یار اگر آپ کو بیجنس کرنا ہے تو جو آپ کا کسٹومر ہے اس کی جو نیڈ ہے بھائی وہ سب ہی آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تب ہی آپ اپنے بیجنس کو گروہ کر سکتے ہو فیلال یہاں پر میں نے نا بنگواتو لیا ہے فیول اور کورا بہت زیادہ ہو رہا ہے میرے یہاں پر سواپ کے اندر بھی اور باہر سواپ کے باہر اپنے گیس سٹیشن کے آس پاس بھی تو یہاں پر فیلال اس والے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تو ملتے ہیں اس کے نیکش پارٹ میں تب تک کیلئی بائی بائی and take care